نمشکر دوستوں میں ہوں آپ کا دوست موہیت اور آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل انڈین ریولیشنری فارمر پر اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پشو کی جیر گروانے کے لیے ایک بہت اچھا فارمولا بتائیں گے آج سے پہلے ہمارے چینل پر جیر گروانے کے لیے پشووں کے لیے الگ الگ فارمولے ہم نے بتائے ہیں اور ہمارے چینل پر بتایا گیا ہر فارمولا پوری طریقے سے پریکٹیکل فارمولا ہوتا ہے ان سبھی فارمولوں کا پریوگ ہم نے الگ الگ پشووں کے اوپر کیا ہے جن کے ہمیں بہت اچھے ریزلٹ ملے ہیں پشو کی جیر گروانہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور پشو سمیہ سے جیر ڈال دے تو اچھی بات ہوتی ہے یدی دس گھنٹے کے بعد پشو جیر ڈالتا ہے تو وہ پشو کے لیے اچھی بات نہیں ہوتی ہے اس میں پشو کی بوڈی کو بھی نقشان ہو سکتا ہے پشو کو سفیدہ سیفٹک بھی بن سکتا ہے بچے دانی میں انفیکشن بھی بن سکتا ہے ہو سکتا ہے یدی دس گیارہ گھنٹے ہو گئی ہیں پشو کی ڈیلیوری کو تو ہو سکتا ہے ایک سمبھاونہ یہ بھی بنتی ہے کہ پشو اب جیر نہیں ڈالے گا کیونکہ آٹھ گھنٹے کے بعد جو جیر ہوتی ہے وہ بچے دانی میں واپس سے چپکنی شروع ہو جاتی ہے اور یدی وہ چپکنی شروع ہو جاتی ہے تو پوری جیر باہر نکال پانا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے بہت سارے پشووں میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ پوری جیر نہیں آتی ہے آدھی جیر آتی ہے یا پھر جیر کے ٹکڑے آنے شروع ہو جاتے ہیں پشو کے مطرمارک سے بہت زیادہ درگند آنی شروع ہو جاتی ہے لال لال سفید گلر کا پشو پس ڈالنا شروع کر دیتا ہے تو ایسے پشو جو ہیں آپ مان سکتے ہیں کہ ان کی بچے دانی میں انفیکشن بھی بن گیا ہے اور کچھ پشووں کی تو ایسے میں موت بھی ہو جاتی ہے کیونکہ جیر یدی پشو کے اندر رہ جاتی ہے تو جیر سے پشو کی بچے دانی میں اور پشو کے پیٹ کے اندر پویزن بن جاتا ہے جس کے قارن پشو کی مریتی ہو جاتی ہے اور ہمارے پاس ایک گائیں تھی جس کے ساتھ ایسا ہوا بھی تھا تو ہم نے سبھی طرح کے فارمولے جو ہیں پریکٹیکل یوز کیے ہیں آج جو ہم آپ کو فارمولا بتائیں گے یہ ایک بہت اچھا پاورفل فارمولا ہے اور اس پارمولے کے پریوک کے مادیم سے آپ اپنی گائیں بھیس کی جیر گروا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو سب سے پہلی آوشکتہ پڑے گی گوڑ کی تو گوڑ آپ کو ڈائی سو گرام کی مادرہ میں لینا ہے ڈائی سو گرام گوڑ آپ کو یہاں پر لینا ہے اور اس کے ساتھ میں پچاس گرام سوکھی ادرک جس کو سوٹ بھی بولا جاتا ہے سوکھی ادرک پچاس گرام لینی ہے ڈائی سو گرام گوڑ لینا ہے اور اس کے ساتھ میں دھائی سو گرام دیسی گھی شد گھی جو آپ نے گھر پر تیار کیا ہے یدی آپ کی گائے کی جی رٹک گئی ہے تو اس کے لیے بھیس کے گھی کا پریوک کرنا ہے اور یدی بھیس کی جی رٹک گئی ہے تو گائے کے گھی کا پریوک کرنا ہے کبھی بھی بھیس کے لیے بھیس کا اور گائے کے لیے گائے کا گھی پریوک کرنا نہیں چاہیے یدی مجبوری ہے تو ہم ایسا کر سکتے ہیں اعنیت آپ آپ پریاس کریں بھیس کے لئے گائے کا اور گائے کے لئے بھیس کا گھی پری乙ے کریں اور یا جب آپ ایسا کرتے ہیں تو دو سو گرام دائی سو گرام آپ کو دیسی گھی لینا ہے دو سو سے ڈائی سو گرام گڑ لینا ہے اور پچاس گرام سوکھی ادرک یہاں پر آپ کو لینی ہے اور تینوں چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر کے آپ کو ایک کارہ تیار کر لینا ہے ایک بہت اچھے طریقے سے اس کو پکا لینا ہے جب آپ اس کو اچھی طریقے سے پکا لیں گے تو ایک بہت اچھی دوائی تیار ہو جائے گی اور اس دوائی کو کسی بھی طریقے سے سام دام دند بید جس بھی طریقے سے آپ کا پشو اس کو پینا پسند کرے اسی طریقے سے آپ اس کو پلا سکتے ہیں جب آپ اس کو پلا دیں گے تو ہم نشچت طور پر آپ کو یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ ایک گھنٹے کے اندر آپ کا پشو اچھے طریقے سے جیر کو گرا دے گا اور کوئی ویجیر کا ٹکڑا اس کی بچے دانی میں نہیں رہے گا اور ساف ستری ویجیر ڈالے گا اور اس فاربولے کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے پشو کو بہت زیادہ انرجی ملتی ہے اور پشو ملک فیور میں بھی نہیں آتا ہے اور جتنا بھی اس کی شریر میں کمزوری آتی ہے ڈیلیوری کے بعد جو بھی اس کے شریر میں سٹریس آتا ہے انرجی لوز ہوتی ہے وہ بھی اس کو واپس سے مل جاتی ہے اور ایسے میں پشو اچھے طریقے سے دودھ کو بھی گروت کرتا ہے ملک پروڈکشن بھی بڑھاتا ہے تو اس طریقے سے یادی آپ اپنے پشو کے جیر گروائیں گے تو آپ کو بہت ہی اچھے فائدے دیکھنے کو ملیں گے اور آپ کا پشو اچھے طریقے سے ساف ستری جیر ڈال دے گا